آج کے ڈائلاغ فورم کا مقصد ہم سب ایک ہیں اس کا عنوان تھا نولکھا کے علاقے میں پریس بیٹیرین چرچ میں ہم سب ایک ہیں کے عنوان سے اہم اجلاس کل مسالک بورڈ کے چیرمن مسلم رہنما مولانا آسی مختوم مفتی سید آشک حسین بہائی رہنما ڈاکٹر روحی سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ مسیحی رہنما مارڈریٹر مجید ایبل جاوید ویلیم اور ہندو رہنما ڈاکٹر منوہر چند نے شرکت کی اس موقع پر مولانا آسی مختوم کا کہنا تھا کہ تمام مذاہب امن کا درس دیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ مذاہب کی تعلیمات سب تک پہنچائیں تمام مذاہب کی عبادتگاہوں سے رواداری کا پیغام دیں گے ہم اپنی اپنی درسگاہوں سے اپنی مسجد سے اپنے مدرسے سے اپنے چرچ سے اپنے مندر سے اپنے گردوارے سے لوگوں کو امن کی تعلیم دیں گے بھائیچارے کی تعلیم دیں گے رواداری کی اور محبت کی تعلیم دیں گے مسیحی رہنما مارڈریٹر مجید ایبل اور سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے وطن عزیز میں امن کی فضاء قائم ہوگی تو ہی ملک ترقی کر سکے گا وطن عزیز پاکستان ہماری جان ہے اس کے لیے جان بھی حاضر ہے جہاں پر بات آئے وطن کی سلامتی کی وہاں پر ہمارے آپسی کوئی مسئلے نہیں ہیں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں ہم اپنے ملک کے لیے متحد ہیں اور ایک ہو کر کھڑے ہیں پاکستان میں رہنے والے یار اگست انیس سو سنتاریس کی جو قائد عزب محمد علی جناہ کے فرمان تھے جو تقریر تھی کہ یہاں پر بسنے والے چاہے وہ ان کا عقیدہ اور مذہب کچھ بھی ہو یہ تمام برابر پاکستانی ہے اجلاس میں شریک مختلف مذاہب کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک میں ان کی پہچان پاکستانی پاسپورٹ سے ہوتی ہے مذہب سے نہیں پاکستان میں بسنے والے سب برابر ہیں کامرامین بابر کے ساتھ فاروق حمزان لاہور نیوز